اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین بچوں امید ہے کہ آپ نے اپنے گذشتہ سبق نسو اور سلیم کا پہلا حصہ اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا آئیے چلتے ہیں سبق کے اگلے حصے کی طرف صفحہ نمبر تیس اور انتیس کی آج ہم نے سلڈی کرنی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس پہلی لائن سے دیکھئے گا کردار میں بار بار نہیں پڑھوں گی اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ وہاں سے اپنی کتاب سے دیکھنے ہیں چونکہ مشکل ہے اکثر مقتدی گھبرایا کرتے ہیں یعنی کہ باپ کہتا ہے کہ تمہیں یہ گیمز اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ مشکل ہے اکثر مقتدی مقتدی مین ابتدا کرنے والے کہ اکثر ابتدا کرنے والے کسی بھی کھیل کو شروع کرنے سے پہلے گھبرایا کرتے ہیں مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی وہ بانسبت شترنج کے بہت آسان ہے ہاں شترنج کی نسبت کر گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں اب یہاں دیکھئے گا ورڈ نسبت کر لکھاوا ہے نسبت کر اب کی زبان میں نہیں استعمال ہوتا اس کا مطلب ہے بانسبت شترنج کی نسبت گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں ہاں شترنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر یعنی کہ باپ کہتا ہے کہ شترنج تمہیں شاید اس وجہ سے ناپسند ہو کہ یہ بندے کو بیزار کر دیتی ہے اور گنجفہ اس لیے ناپسند کرتے ہوگے کہ اس پہ بہت ذہن لگانا پڑتا ہے میری ناپسندگی کا کچھ خاص یہی سبب نہیں ہے بلکہ مجھ کو سارے کھیل بورے معلوم ہوتے ہیں تمہاری اس بات سے مجھ کو تاجب ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا ہوں اس بات سے اور میں تم سے تمہاری ناپسندگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں کیونکہ شاید اب سے پانچ یا چھے مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکام میں بیٹھا کرتا تھا میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوک کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا آپ درست فرماتے ہیں میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ہر کھیل کے لیے بڑا دیوانہ ہوتا تھا میں ان کے بہت چھوک سے کھیلتا تھا لیکن اب مجھے ہر کھیل سے نفرت ہو گئی ہے آخر اس کا کچھ سبب خاص ہوگا آپ نے اکثر چار لڑکوں کو چار لڑکوں کو کتاب بغل میں دعوے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا بغل میں دعوے میں بغل کے نیچے رکھ کر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا وہی جو گورے گورے چار لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں پھڑی جوتیاں پہنے ہوئے پھڑی پھڑی کے نیچے زیر لگائیے گا یہ پھڑی لفظ پڑھنا ہے آپ نے پھڑی جوتیاں جس کے نیچے ہیل نہیں ہوتی جن جوتوں کے نیچے ہیل نہیں ہوتی انڈے ہوئے سر سر پہ ان کے بال نہیں ہیں اور انچے پجامیں انہوں نے پہنے ہوئے ہیں اور نیچی چولیاں ہیں ان کے جو کرتے ہیں وہ نیچے ہیں ہاں جناب وہی چار لڑکے مگر کانوں کان خبر نہیں یعنی کہ کتنے ہی سالوں سے اس محلے میں رہ رہے ہیں لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں کہ یہ بچے یہاں رہتے ہیں محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں یعنی کہ داداد میں بے شمار لڑکے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں لیکن یہ کسی سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے کوئی سروکار نہیں رکھتے آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں یعنی کہ چھوٹے بڑے بھائی ہیں آپس میں نہ کبھی لڑتے ہیں نہ کبھی جھگڑتے نہ گالی بکتے ہیں نہ قسم کھاتے ہیں نہ جھوٹ بولتے نہ کسی کو چھیڑتے نہ کسی پر آوازہ کستے یعنی کہ کسی کو برے ناموں سے بھی نہیں پکارتے ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں بھی ان کا یہی حال ہے کبھی کسی نے ان کی چھوٹی شکایت بھی نہیں کی ڈیڑھ بجے ایک گھنٹے کی چھوٹی ہوتی ہے لڑکی ہم کھیل خود میں لگ جاتے ہیں یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں بھلا پھر منجلہ لڑکا میرا ہم جماعت ہے یعنی کہ چھوٹا لڑکا ہے وہ میری جماعت میں پڑھتا ہے ایک دن میرا اموختہ یاد نہ تھا اموختہ مین سبق سبق مجھے سبق یاد نہیں تھا مولوی صاحب نہائیت نہ خوش ہوئے یعنی کہ مولوی صاحب اس بات سے بہت ناراض ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کم بخت گھر سے گھر ملا ہے یعنی کہ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتنے بدقسمت ہو تم کہ تمہارا گھر سے گھر ملا ہے یعنی کہ تمہارا ہمسائے میں رہتا ہے بچہ اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے تو کہا بس رو چش میں نے یعنی کہ سلیم کہتا ہے کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تم مجھے یاد کروا دیا کرو گے تو اس نے بڑی اتمنان کے ساتھ سر ہلایا کہ ہاں کروا دیا کروں گا غرض کہ میں اگلے دن اس کے گھر گیا آواز دی انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا دیکھا ایک بہت بڑی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے یعنی کہ جائے نماز کے اوپر وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں میں سیدھا سامنے دلان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں جیتے رہو عمر دراز خدا نیک ہدایت کرے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراں ہی اٹھ کر نہایت عدب کے ساتھ سلام کیا یعنی کہ اس خاتون نے جب انہیں اسے سمجھایا کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا کیونکہ سلام کے بعد دعا دی جاتی ہے کہ عمر دراز ہو کیکہ تو میں یہ بات سن کر بڑی شرمندہ ہوا اور میں نے فوراں اٹھ کر انہیں سلام کیا تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے یعنی کہ یہ شریف لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے ان کو سلام کر لیا کرتے ہیں اور میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن تم نے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں جیتے رہو عمر دراز خدا نیک ہدایت کرے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراں ہی اٹھ کر نہایت عدب کے ساتھ سلام کیا یعنی کہ اس خاتون نے جب انہیں اسے سمجھایا کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے تھا کیونکہ سلام کے بعد دعا دی جاتی ہے کہ عمر دراز ہو کیکہ تو میں یہ بات سن کر بڑی شرمندہ ہوا اور میں نے فوراں اٹھ کر انہیں سلام کیا تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے یعنی کہ یہ شریف لوگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے ان کو سلام کر لیا کرتے ہیں اور میں تم کو نہ ٹوکتی لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اور اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا یعنی کہ تمہیں بتانا میرا فرض بنتا تھا کیونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو کھیلتے ہو پڑھتے ہو اور میرے بچوں میں یہ عدات نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلام نہ کریں اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اسرار کر کے کھلائی اسرار کر کے زد کر کے متوں میں ان کے گھر جاتا رہا حضرت بی کو بھی مجھ سے اپنے نوازوں کی طرح چاہنے لگیں اور پیار کرنے لگیں اور مجھ کو ہمیشہ نصیت کرتی تھی تب ہی سے میرا دل تمام کھیلوں کی باتوں سے کھٹا ہو گیا تھا یعنی کہ اس وجہ سے میں کھیلوں سے ہٹ گیا تھا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آج آپ کا سبق مکمل ہو گیا امید ہے کہ آپ نے بہت دھیان سے سنا ہوگا الفاظ معنوں پر غور کی ہوگی اور ساتھ ساتھ وضاحت بھی سنی ہوگی یہ وضاحت آپ کو کس لیے ضروری تھی سننا کہ سلیز پیراگراف جب آتا ہے کرنے کے لیے تو یہاں پر یہ جو وضاحت ہوتی ہے کام آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک تو خلاصہ سبق کا یاد کرنا ہے اچھی طرح سے لکھنا سیکھنا ہے اپنے والدین کو لکھ کر دکھانا ہے دوسرا کوئی سا بھی ایک پیراگراف لے کر اس کی سلیز ہوتو کرنی ہے اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں سبق کا نام یاد کرنا ہوتا ہے مصنف کا نام یاد کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے الگ سے ایک ایک نمبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیاق و سباق کا حوالہ دینا ہوتا ہے سیاق و سباق کیا ہوتی ہے کہ سبق لیا کہاں سے گیا ہے سبق کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے یہ پیراگراف یہ درمیانے حصے سے لیا گیا ہے یہ آخری حصے سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ سبق کو دھیان سے پڑیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا سبق کا تائین کرنا پیراگراف کا تائین کرنا کی سبق کس حصے سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو پیراگراف آئے اس کو آسان الفاظ میں وضاحت کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو گیا ہوگا اب آپ نے اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے خلاصہ تیار کر لینا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے ایکسرسائز ورک مشک کے سوالات کی طرف آئیں گے اور فی امان اللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آگے بڑھ رہے ہیں بچو بڑھتے رہے ہیں